سمیت کا یہ سوال ہے جی کولی کو جو کہتے ہیں جی فلیٹ ٹریک کا وہ ہے پلیئر ہے ذرا انڈیا میں کافی سو کرتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اب اس نے جواب دے دیا اپنے جو ناکن ہیں ان کو مطلب پینتیس سنچریاں ابھی چھٹے میچ میں بھی سنچری سکور کی ہے تو ٹیسٹ میں بھی اور اوورال جو اس کا ابھی جو آئی سی سی کی رینکنگ ہے اوڈی آر ٹیسٹ میں نو سو سے زیادہ دونوں میں ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ جواب دے دیا انہوں نے ٹھیک ٹاک قسم کا یا ابھی کوئ مجھے یاد ہے کہ سچین ٹینڈلکر کے بارے میں لین پیچ بیڈ پیچ ہر بڑے پلیئر پہ آتا ہے اس پر بیڈ پیچ آیا تھا ٹینڈلکر پر تو اس کو جو انڈیا کے ایکس کریکٹرز تھے انہوں نے کرٹسائز کرنا شروع کر دیا تو ٹینڈلکر بہت کم پریس میں یا میڈیا میں یا ٹی وی ٹاک شوز میں آتا ہے تو ٹینڈلکر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے بارے میں ایکس پلیئرز ایسے کہہ رہے ہیں کہ اس کا انڈلکر ہو گیا انڈلکر تو اس نے کہا کہ ان سب کو میرا جواب ہے میرا بیٹ دے گا اور پھر اس کے بیٹ نے جو جواب دیا وہ سب کے سامنے ہے کہ جو میکسیموم سینچریز ہیں میکسیموم رنز ہیں وہ ٹینڈلکر نے منایا اور اسی طرح ویرات کولی کو بھی کرٹسائز کیا جارہا تھا وہ ورلڈ کلاس میٹسمن ہے بہت بڑا وہ بیٹسمن ہے اگر ایک میٹس میں نہیں چلا دو میٹس میں نہیں چلا تین میٹس میں نہیں چلا تو اس نے ٹھیکا تو نہیں لیا ہوا نا کہ سو میٹسے تو سو میٹس میں وہ سو کرے گا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے نا جو بولر ہے تو وہ ہر میچ میں دس کے دس ہی آؤٹ کرے گا تو باقی جو بولر ہے ایڈ کی ہیں وہ کس کام کے لیے وہ کس لیے ٹیم میں موجود ہے تو ویرات کولی بہت بڑا بیٹسمن ہے وانس اگین آج کل دنیا میں جو ٹاپ کے بیٹسمن ہے اس میں اس کا شمار ہوتا ہے دین جو روٹ ہے سٹیون سمیٹ ہے ویلیم سن ہے آشی مامل ہے یہ بڑے بیٹسمن ہے تو جو بڑا بیٹسمن ہے اس کو ہمیں بڑا بیٹسمن کہنا چاہیے وہ اس کا تعلق کسی بھی ملک سے ہے تو ویرات کولی نے آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ کی ہے آپ جو مجھ سے بات کر رہے تھے آف دائیئر بھی کہ انڈیا ورسیس ساؤت افریقہ جو سریز ہوئی ہے اس میں فرق کیا تھا اس میں فرق رزوان ویرات کولی تھا اگر بیٹنگ کی میں بات کروں بولنگ کی میں بات کروں تو چاہل اور کلدیب تھے یہ تین کھلاڑی ساؤت افریقہ سے سنبھالا ہی نہیں گئے وہ نہیں سنبھال سکے تو پانچ ایک سے انڈیا نے سریز جیت لی اب آپ کے پاس جو نام ہیں وہ سارے پڑھ دیں میں نام پڑھ دیتا ہوں اچھا آپ کولی کی آپ نے بات کر لی اچھا ویسے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا میں تو کولی نے اچھا پرفارم کیا پھر ساؤت افریقہ میں بھی اچھا پرفارم کیا اب انگلینڈ جانا ہے ویسے انڈیا کی ٹیمی اور لازٹ ٹیم جب انگلینڈ گئے تھے تو کولی کچھ خاص کر نہیں سکا تھا وہاں پہ تو آپ وہ والا ٹیسٹ میخل میں رہ گیا باقی ایک دیکھیں کوئی وینیو کوئی میدان کوئی پیچ ایسی ہوتی ہے جہاں پر بیٹسمن نہیں چلتا لیکن ہر میچ میں تو اس بیٹسمن نے یا جو روٹ نے یا ویلیم سن نے یا ہاشی معاملہ نے یا سٹیور سمیت نے رنز تو نہیں کرنے لیکن ایٹ پریزنٹ وہ ٹرمنڈس فارم میں ہے بڑے اچھے فارم میں ہے رنز کر رہا ہے ٹیم کو فرنٹ سے لیڈ کر رہا ہے بڑی بہادری کے ساتھ زہانت کے ساتھ دلیری کے ساتھ وہ آتا ہے بڑی اچھی سٹوکز کھیلتا ہے شارٹ سیلیکشن اس کی بڑی زبردست ہے اس کی نے اپنے کیریئر میں اتنی زبردست بیٹنگ کی ہے کہ وہ اب لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ٹنڈلکر کا ریکارڈ اگر کوئی توڑے گا تو شاید کول ہی توڑے گا اس کے چانسز تو بہت برائیٹ ہیں کہ ٹنڈلکر کا ریکارڈ شاید وہ توڑ دیں لیکن انگلینڈ میں گیند سیم ہوتا ہے اس پر ہم پھر کسی دن بات کر لیں گے لیکن جو پروفیشنل پلیئر ہوتا ہے نا رزوان جو پروفیشنل پلیئر ہے اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس کے لیے کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ جی انگلینڈ میں گیند سیم ہو رہا تھا ساؤدھ افریقہ میں گیند یہاں پر آ رہا تھا بریس بین میں گیند کانوں کے پاس سے گزر رہا تھا یو اے ای میں گیند بریک ہو رہا تھا آپ نے ہر جگہ اپنے آپ کو ایڈجیسٹ کر رہا ہے بلکہ سوال آپ کو پروفیشنل کہا جاتا ہے آپ کا کرکٹ بورٹ جو ہے وہ دیفرنٹ کیٹیگریز میں اپوائنٹمنٹ دیتا ہے اور لاکھوں روپے آپ کو دیتا ہے ہر شخص کو کیوں نہیں وہ اپوائنٹ کرتے یہ پروفیشنل پلیئرز ہیں انگلینڈ بھی جائے تو کوشش یہ کرے گا اور باقی جو پلیئرز ہیں وہ بھی کوشش کریں گے ایٹ پریزنٹ انڈیا کی ٹیم بڑی بلکہ سیئے اچھا جی ایشوین کو اور رویندر جدیجا کو کوئی یاد نہیں کر رہا یہ ہوتا ہے جیت کا معاملہ کہ جب آپ کی ٹیم جیت کے سفر پر چل پڑی ہو تو ایشوین کو لوگ بھول گئے ہیں جدیجا کو لوگ بھول گئے ہیں چاہل کو چاہل نے کافی زیادہ رنز دی ہیں تقریبا ایک میک میں اس کو پڑ گئی تو پھر لوگوں کو یاد آیا پھر دوبارہ یاد کر رہا تھے کچھ لوگ کہ وہ ایشوین کہاں گئے ہیں بہرحال جو مزید میسیجز آئے ہیں پریتم کمار صاحب پر یہ اکثر میسیجز کرتے ہیں ان کا گلہ تھا کہ لاسٹ دو تین پروگرم میں شاید ان کا نام نہیں لیا گیا یوگیش، وکاس کمار، ویجے سنگھ، فضل احمد، راہول، رتیش، راجو اور اس کے علاوہ جسل حرپیت ہمیں اکثر میسیجز کرتے ہیں شکریہ آپ کا منوبر اقبال، چانڈیو، منوج انہوں نے کہا کہ جی بلکل آپ نے ٹھیک بات کی پچھلے پروگرام میں کے پولٹکس کو سپورٹ سے ذرا سائٹ پی رکھنا چاہیے اور یہی بہترین سٹیٹجی ہے اور کرکٹ جو ہے ہمیشہ دونوں کنٹریز کو ہیس ٹاکنگ آباوٹ پاکستان انڈیا کے کلوز لے کے آئیے ہیں تو یہ انہوں نے اس بات سے ایگری کیا ہے امن شرما صاحب نے کہا جی پانسو چوون رنز کی ہیں کھولی نے اس سیریز میں اور اویسلی ریکارڈ بھی تو رہا ہے اس کا روحیت کا 491 تھے تو بہرال جی کیا بات کریں کولی کی اکثر ہی بات کرتے ہیں بس لگتا تو نہیں ہے کہ اس پلینٹ سے ہیں لیکن کبھی جو آؤٹ ہو جاتے ہیں جلدی تو پھر محسوس ہوتا ہے کہ نہیں اچھا جب وہ آؤٹ ہوتا ہے نا تو ایک دم سے ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے آپ نام لینے تھے بھی آپ نے باقی نام لینے کولی جب آؤٹ ہوتا ہے تو ذہن ایکسیپٹ نہیں کرتا کہ کولی آؤٹ ہو گیا اتنا اس نے لوگوں کے ذہن پر حاوی ہو گیا وہ کہ وہ جب ڈریسنگ روم سے نکلتا ہے لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم اس کم پچاس تو ہی کریں گے لوگ ہیں نیار ادھا میشت ہے جیتلی ہے ادھا میشت ہے جیتلی ہے اچھا جی کارتک صاحب نے میسیج کیا ہے نورالحسن یہ بنگلہ دیش تھے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بنگلہ دیش اور سیلنکا کے بھی ذرا بات کریں لیکن نورالحسن بنگلہ دیش آج کل بہرحال کچھ انہوں نے اچھا پرفارم کیا تھا لیکن ابھی اپنے گھر میں بنگلہ دیش میں بھی ہار رہا ہے سیلنکا سے جو کہ سیلنکا کی ٹیم بھی اتنی کوئی سٹرانگ نہیں ہے انڈیا میں بھی ہاری ہے اور لیمیٹڈ کرکٹ کی بات کریں تو پاکستان سے بھی ہار کے کئی تھی لیکن بہرحال بنگلہ دیش جی کیا وجہ ہے ایک دم جا کے سیلنکا میں جا کے جیت جاتے ہیں ٹیسٹ میچ بنگلہ دیش کے خلاف لیکن اپنے ملک میں جیسے کہ ہم آسٹریلیا اور انگلینڈ اور دوسری ٹیمز کو کافی ٹف ٹائم دیتے ہیں سیلنکا آلموسٹ ایزلی جیتا ہے سارے میچز ٹیسٹ کے بھی جیت کیا ہے اس کے بعد پھر اوڈی آئے کے اور ابھی ٹی ٹونٹی میں بھی جو بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ ہے اس نے جو سب سے بڑی غلطی کی پچ بنانے میں انہوں نے ویسی پچ نہیں بنائی جیسی بنگلہ دیش کے بولرز کو پچ سوٹ کرتی ہے انہوں نے ویسی پچ بنائی جو سیلنکان بولرز کو سوٹ کرتی ہے سیلنکان بولرز نے ایک سپلائٹ کیا اور وہ میچ جیت گئے ایک میچ تو بلکل دوسائل پچ تھی مہاں پہ تو ٹوینٹی ٹوینٹی نہیں مہاں تو پانچ پانچ اوڈرس کا میچ ہونا چاہیئے تھا اتنی فل آف رنس پچ تھی وہاں پر پتہ نہیں پندرہ سو سولہ سو رنس بنگے آؤٹ نہیں ہو رہا کوئی جو دوسرا میچ تھا وہ بلکل اس کے اپوزیٹ تھا وہ دو ڈائیو دن میں میچ پا رہے ہو گئے پچ ہے نا اس کا فرق تھا پچ کی جو سیلیکشن ہوتی ہے اچھا یہ بھی میں ایک بات بتا دوں کہ پچ کو بنانا ایک آرٹ ہے اور پچ کو رزوان ریٹ کرنا یہ بہت بڑا آرٹ ہے کہ پچ کیسی ہوگی کتنا گین سیم کرے گا سوینگ کرے گا کتنا پیس لے گا کتنی رفتار سے گین نکلے گا کتنا باؤنسس پیچ میں ہوگا کتنی گین یہاں پر بریک ہوگی ٹوٹلی برین کا کام ہے اور یہ بہت مشکل کام ہے ابھی سری لنکا کی ٹیم تو جیتی ہے لیکن آپ نے کہا تھا پانچ چھ مہینے پہلے کہ ابھی سری لنکا کی ٹیم نہیں ہے لیکن جب دوزار انیس کا ورڈ کا پائے گا یہ ایک سب سے بیلنس ٹیم میں سے ایک سری لنکا کی بھی ٹیم ہوگی کیونکہ ہار ہار کی وہ سیکھ چکے ہوں گے کہ انہوں نے جیتنا کیسے ہے ہاریں گے تو آپ جیتیں گے نا آپ جیتے جائیں گے تو آپ کو ہارنے کا تو نہیں بتا ہوگا آپ میٹھے بادام کھاتے رہیں گے تو کڑوے بادام کا آپ کو کیسے بتا لگے گا کہ کڑوے بادام کا کیا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ہارنے کے بعد میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ جیت جائیں تب بھی سر جوڑ کر بیٹھیں کہ آپ کیوں جیتے دوسری ٹیم کیوں ہاری اور آپ جب ہار جائیں تب تو بہت زیادہ سر جوڑ کر بیٹھیں کہ دوسری ٹیم کیوں جیتی ہے اور آپ کیوں ہارے اپنی غلطیوں پر کابو پائیں آپ وہ غلطیاں نہ دو رہے ہیں کمیٹمنٹ کے ساتھ کھیلیں مور دن ہنڈر پرسنٹ ہر پلئے گراؤنڈ میں دے خوص کا تعلق کسی بھی ملک سے اچھا میچ ہوگا انٹرسٹنگ میچ ہوگا بلکل صحیح ہوگیا اچھا جی اجے بریتہ صاحب نے میسج کیا یوش تیواری ویپان نے اور اس کے علاوہ شاہ فیصل نے انڈیا سے میسج کیا ہے وہ کہتے ہیں جی دھونی کے ذرا جو اس کی امپورٹنس پر بات کریے گا کہ وکٹ کی پیچھے اب کپتان تو نہیں ہے لیکن وہ جو بولرز ہیں سپن ان کو بھی بتاتے رہتے ہیں کہ یہاں گین کروا ہو ابھی ایسے کرو ویسے کرو اور مشربی کولی ان سے لیتے رہتے ہیں تو ان کی کتنی وائٹل ہیں وہ انڈیا ٹیم کے لیے بہت امپورٹنس ہے مہیندر سنگھ دھونی کی انڈیا ٹیم میں وہ ایکس کیپٹن ہے کامیاب ترین میں کہوں گا انڈیا کے اب کپتان وہ رہ چکا ہے اور ویرات کولی بہت ذہین ہے اس سے مشورہ کرتا ہے جو انڈیا کا سیکسیسفل کپتان رہا ہے وکٹ کیپر ہے جو وکٹو کے پیچھے وکٹ کیپر ہوتا ہے اس کو سب معلوم ہوتا ہے کہ گین کتنا بریک ہوا کتنا سوئنگ ہوا کہاں بے تب ہی تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہم ریویو کے لیے جائیں یا نہ جائیں وکٹ کیپر سے پوچھا جاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں دھونی کی کال اس نے کافی اچھا جواب بھی دیا with the bat اس نے بہت اچھی 50 رنز کیا اور بہترین سٹرائک ریٹس ہیں اور کچھ لوگ کہتے تھے اب اس کا بس وہ فینشر والا رول جو ہے وہ ڈاؤٹ میں ہیں کال کافی اچھا کہنا ابھی دھونی کی کرکٹ باقی ہے ابھی دھونی کی کرکٹ باقی ہے اچھا جی محمد زبیر میں اکثر یہ بھی میسیج کرتے ہیں رفیق ہنفی صاحب نے اور انہوں نے بھی میسیج کیا اور تنویر صاحب جرمینی سے وہ بہرحال کہنے دی بھومرا کے ایکشن میں بات کریں کوئی مشکوق تو ایکشن نہیں ہے بھومرا کا ایکشن مشکوق جس طرح سوہیل تنویر کا تھوڑا سا ایکشن مختلف تھا آپ جس طرح پاسٹ بولرز کرتے ہیں لیکن پھر سوہیل تنویر کو ریڈ کر لیا تو بھومرا جو ہے نا بھومرا سے میں جو خوش ہوں یا متاثر ہوں جو میں اپنے بولرز کو بھی کہتا ہوں یا کسی زمانے میں میں لاسط ملنگا کو بہت پریس کرتا تھا وسیم وقار شوہب کے بعد وہ یوکر کرنے سے نہیں لاسط ملنگا ڈرتا تھا چھے کی چھے گئے نے یوکر اس کو اگر چار چوکے پڑ گئے تو وہ کہتا تھا بھومرا جو ہے نا یہ یوکر کرنے سے نہیں ڈرتا اور یہ اس کا پلس پوائنٹ ہے اور یہ تریس کا بڑا اچھا استعمال کرتا ہے بلکل ٹھیک ہے جی اور شبنکر نے میسج کیا تھا انڈین میڈل آرڈر پہ بات کریں بہرحال اب ٹائم کم ہے اس پہ پھر کبھی بات کریں گے لیکن بہرحال کل کے جو میچ تھا انڈین میڈل آرڈر اچھا کھلا عشیش کمار نے میسج کیا حاش ٹیکرا نے عمران خان نے بھی انڈیا سے میسج کیا ہے دیوانشو کے میں انڈیا میں بھی کافی عمران خان ہے دیوانشو انہوں نے میسج کیا کہ پاکستان کو کوئی کولی جیسا بلے بات کیوں نہیں مل رہا تو آپ ہمیں بتا دیں دوسری جو ملک ہیں ان کے پاس کتنے کولی ہیں اگر پاکستان کو نہیں مل رہا فیلال تو ایک ہی کولی ہے اب لیٹس ہوپ کہ ہم بھی کوئی اچھا دیکھیں کولی ایک ہی ہے سٹیون سمیت ایک ہی ہے ویلیم سنے کی ہے یہ کوئی دو ایسے ہو نہیں سکتے اچھا جی فیضان سرور نے میسج کیا انہوں نے کہا کہ اتشام صاحب کو بولیں کہ آپ انڈر نائنٹین کو جی ٹیم ہے پاکستان کی اس کے کوچ بن جائے تو زورت ہے ٹیم کو آپ کی بتائیں آپ نے میرے بارے میں ایسا سوچا بہت سے لوگ پوسٹیب بات سوچتے ہیں اچھی بات سوچتے ہیں تھوڑا نائٹ وونڈ میں میں جواب دوں گا پروگرام کا وقت بھی تقریبا ختم ہونا گا پاکستان کیکٹ بورڈ کو میرا چہرہ پسند نہیں میرا رنگ پسند نہیں ہے اس لئے وہ مجھے یہاں پر دیکھنا نہیں چاہتا